موسیقی تم سے وگے سری رام کے میں چروں کا داشت آج بھی حنواتِ آس ہے کل بھی بالا بھی آس آس تمہاری لگ رہی چھیلت باہر مار سنت سماغم ہری کتھا تلسی در لب دوئی ست دھارا اور لکشمو پاپی کے بھی ہوئی نمسکار سبی کو اس سمیں ہم لوگ موجود ہیں بھوٹان گیٹ کے نزدیک اکچھا پون بالا جی مندر پہ آپ کو درشی دکھا رہے ہیں ہم لوگ جشٹ بگل میں یہاں پہ آپ کا بھوٹان گیٹ ہے اور اسی کے بگل میں اسے سبی کیمپ بھی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں آج اکچھا پون بالا جی مندر پہ اور آپ سبی کو بتانا چاہیں گے یہاں کا ویششتہ کیا ہے چلیے ہم لوگ جانتے ہیں یہاں پہ بھکت گن یہاں پہ آتے ہیں ایک سجن بھکت گن یہاں پہ موجود ہے نمسکار سر آپ سے جاننا چاہیں گے یہ مندر کا ویششتہ ہے اور کس پرکار سے اس کا استعاپنا ہوا اس کا کیا ویششتہ ہے اس کا نام اکچھا پون بالا جی مندر کیوں ہے یہ ہمارے درسکوں کو ہمارے جائے گاؤں واسیوں کو سبی کو بتائیں جائے شریف بالا جی دیکھیں یہ مندر کے بارے میں تو کیا سبی بھکتوں کو معلوم ہی ہوگا یہ بھائی صاحب نے جو پرسند کیا اچھا پون بالا جی کے بارے میں بتایا کہ ان کا اچھا پون بالا جی کا کیوں نام دیا گیا ویششتہ تو یہ مندر بہت ہی پراشن ہے اور اس کے بارے میں سائد جائے گاؤں کے سبی لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا بکھان کرو بہت ہی پراشن مندر ہے تو یہ سمیہ کی انسار میں یہ بھی مندر بنا گیا اچھا پون بالا جی کا مندر کے بارے میں اس کے بہت ہی سنت مہاتماؤں کے دوبارہ اس کا نام دیا گیا تو اس میں پیچھے جو اس کے پیچھے میں پیپل کا جو ورکس ہے وہ جھوڑا ہے اس کے نیچے بھگوان سیو کا مورتی کا استعفیت ہے وہ بھی پراشن ہے اسی لئے ان کا نام اچھا پون ہے سامنے ہنوان جی مہارات کا نام بالا جی مہارات ہے کوئی ہنوان جی کہتے ہیں کوئی بالا جی کہتے ہیں تو اسی لئے پیچھے کا دونوں ملا کر کے ایک نام منہ اچھا پون بالا جی کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے بھگت لوگ آتے ہیں اس میں بالا جی کا 45 دن کا پراتھنا ہوتا ہے اس میں جو بھگت سات پرکرما دیتا ہے من کی اچھا پوری ہوتی ہے جو سردہ اور وشوا سے جو آتا ہے اس کا سب کاریہ بن جاتا ہے اس مندر کی وشیشتہ ہے کیا ہے کہ یہاں پر میں کتنے پوجاری رکھے گئے کینٹو کوئی بھی پوجاری رہنے پایا یہاں پر ہمارے ایس ایس بھی کیم کے دوارہ بھی پنڈٹ لوگ رکھے گئے ان کے دوارہ بھی کینٹو وہ بھی یہاں نہیں رکھا ایک دو مہینہ پوجا کیا پھر چلے گئے یہاں پر ہم لوگ لئے پنڈٹ پوجاری کو رکھا کینٹو بالا جی کو منجور نہیں ہے یہ بالا جی کہتے ہیں کہ یہاں ہم کو پرساد لگانے کی باجار سے پرساد لانے کی ضرورت نہیں ہے اور روپیہ پیشہ چڑھانے کی بھی ضرورت نہیں یہاں پر تو بھکت آئے گا یہاں مندر کا سفائی کیجئے سیوہ کیجئے اپنے سے پوجا کیجئے اسی کوئی فراخت ہوئے ہیں جو سچے من سے جاتا ہے اس کا سچ میں ہی بیڑا پار ہو جاتا ہے میں نے ایک نہیں کئی اس کا کیا اتین کا ورنن کو بہت بڑا اتیاز ہو جائے گا اس برکار سے ان کا اچھا پر نام بالا جی پڑا اور کئی کئی دور سے بھکت لوگ آتے ہیں اپنے مند کی مریاد پوری ہو جاتی ہے بالا جی اور یہاں پر ماں جگدنبہ کا استان ہے ماں درگا کا کالی کا استان بھی ہے اور بھگوان سریرام کا مورتی بھی وہاں سامنے میں ہے یہاں سیدھی بینائک اور ماتا لکشمی بھی راجمان ہیں ان کی سیوہ پوجا ہوتی ہے پہلے اس کے بعد میں پھر ماتا درگا کی پوجا ہوتی ہے اس کے بعد بھگوان بھولینا شیو کی پوجا ہوتی ہے پھر پنچ مکھی بالا جی کی پوجا ہوتی ہے پھر اچھا پورن بالا جی ہمارا جو سامنے ہے جو پرتیما جو دیکھ رہی ہے ان کی پوجا ہوتی ہے اس کے بعد میں ان کے لاشٹ میں ان کی پوجا ہوتی ہے ان کے ہاتھ جو ہے اس میں آسیروات دیا ہوا ہے ایک آت میں بالا جی کی گدہ ہے ایسا مندیر آپ کو دیکھنے میں دیبے درسن نہیں مل گیا سنسار کی اندر میں یہ ہی ایک مندیر ہے میں نے بہت سارا ہے کاسی، مندران، بانہار، سباران، سی سب جگہ گھومپن ایسا دیبیہ استان ہم نے نہیں دیکھا ایک آت میں آسیروات اور نیچے گدہ ہے بالا جی کی کہتے ہیں نا کہ ان کی گدہ کے نیچے جیسے ہم لوگ کرکیٹ میں بیٹ کھیلتے ہیں ویسے گدہ نیچے رہتی ہے اور بالا جی کے ہاتھ میں گدہ رہتی ہے ان کو ہاتھ جی بردان دیتے ہیں اور نیچے میں گدہ ہے ایسے سرکا دیتے ہیں جیسے چکہ مار دیا ایسے ہیں بالا جی ان کا نام اچھا پھون ہے اور یہاں پر ہمارے یہاں بکی بھائی بھی ہے یہ بہت پورا چھوٹے بچپن سے ان کا یہاں پر پوجا کرتے آئے ہیں ان کے سانیدے سے یہ بھی سیوہ کر رہے ہیں بالا جی کا اور اس بڑے دل سے ان کو کوئی روپیہ پائیسہ نہیں دیا جاتا ہے ان کو یہ بھیری سیوہ میں صبح اتنے اتنے بھارتن سا پکڑنا دیا باتی یہی کر صبح سیام بڑے دل سے کرتے ہیں اس لئے بالا جی ان کا بھی اچھا پھون کر دیا بولیے بالا جی راج کی جائے بابا کا اچھا ہے بابا کا عاشی وات ہے اس لئے بابا بلائے ہم کو تو ان کے اسے آشی وات سے تو کر رہا ہوں جو ہے ابھی کوئی بلایا ہے تو ان کا اچھا ہے ابھی جو آگے ہوگا اچھا ہی ہوگا جو بھی دوسرے آدمی لوگ آتا ہے تو کیا کیا یہ کوئی سا پرابلوں ہوتا ہے بلتا ہے بلکے ان لوگ کے لئے بھی ہم پوچھا کرتے ہیں بول دیتے ہیں بہت آدمی کا بھی اچھا پورا ہو گیا اور یہ آگے بھی ایسے پوچھا کرتے رہیں گے اب آپ کو بھگوان شیو جی کے درسن کرائی جائے کہ وہاں نیچے آپ کو آئیے وہاں اس ایڈیا میں کہتے ہیں کہ دنیا میں سبھی دیوتاں سبھی اچھے ہیں سبھی کو نمسکار پرنام کرتے ہیں کین تو کچھ کوئی چیز عجوبہ ہوتی ہے اس کے لئے بتایا جاتا آج میرا بھائی سامنے میں آیا ہے انہوں نے بولا کہ بھائی سا باپ بڑی پوجا کرے ہو کیا ہے ہنمان چالیسہ کر رہے ہو بجرگمان کا پاڑ کرتے ہو رات رات تک بیٹھے رہتے ہو تو ہم نے بولا دیکھئے بھائی سا بھائی سا بھائی کوئی نیند نہیں آتا ہے جب تک ہم نہیں آتے ہیں اور یہاں پر سارا سامان ایسے ہی کھلا پڑا رہتے ہیں دیکھے دولک زنجہ یہ ہارمونیم یہ سب گٹار تھالی برتن اور نانا پرکار کی سامگری ہے وہ پنکھے وغیر سب ایسے کھلے پڑے رہتے ہیں یہ بھائی جی کوئی تالہ نہیں مارا جاتا ہے سب سے بڑی ویسیس تھا اس مندیر میں تالہ نہیں مارا جاتا ہے ایک بھگت نے تالہ مارا تھا اس کو چائر دن ٹوئیلٹ بند ہو گیا لاشٹ میں یہاں پر آیا اس کو بابا کا بھبوتی دیا جھل پلیا اس کا صوبہ ہی اس کا ٹوئیلٹ ٹھیک ہو گیا وہ یہی پر ہے بہت بہت بھی ہمیشہ ہر منگلوار کو درسن کرنے کے لئے بھالا جی کے مندیر میں تھے پھر اس کا پیتا جی کا پروبلم ہو گیا ٹین ڈیز تک اس کو بھالا جی کا پرسات دیا گیا ٹھیک ہو گیا یہ بھالا جی کا چمت کا جو وشواس ہے اس کا کام بن جاتا ہے جس کو وشواس نہیں ہے تو سنسار میں کہیں بھی اس کا کوئی ڈاکٹر بھی ٹیٹمنٹ نہیں کر پاتا ہے جس کو وشواس ہو گیا اس کا ڈاکٹر کا ٹیٹمنٹ بھی لگتا ہے اسی لئے ان کا نام دیکھئے سامنے میں دیبیشت ترپرسندری سری مہالکشمی ہے یہاں پر دیکھئے ہم لوگ یہاں کا مانیتہ ترپرسندری مہالکشمی مانتے ہیں اس پر اس پرکش کو اور یہاں پر ماتا جی کا یہ ماں کامروپ کامکشا کا درسن ہے یہ دیکھئے یہ یونی شروع بناوا ہے اور اس میں یہ ماتا جی کو یہ پھر اگلی نوراترو کا بدلی جائے گا ماں کا چونڑی اڑایا گیا یہ ٹھیک ہے اور یہ بھگوان بھولینات کا سیو کا پورے ایک مہنہ اس کا ابھی سے گھتا ہے سراؤن کے مہنے میں بھگوان سیو کا استان ہے تو یہ بھی پراشین ہے یہاں پر پہلے ایک لنگ تھی اب کئی سارے لنگ بھگتوں نے لاکے چڑھا دیئے سب ان کی بھی سیوہ پوجہ کرتے ہیں اور ادھر میں بابا بھیرونات کا استان دیا گیا ہے سائی بابا کا استان دیا گیا ہے اور ان کی بھی سیوہ پوجہ ہو رہی ہے تو یہاں پر ایسے کہا جائے تو اگر ہم لوگ اکچھا پورن بالا جی مندر آتے ہیں تو کئی دیوتاؤں دیویوں کا درسن یہاں پر ہوتا ہے ہاں یہاں پر اس جگہ کے اندر میں ہم لوگ شنیوار کے دن بھگوان سنی شردیو کا شنی مہارات کا دیپک وغیرے کے ایک دم شنیوار کے دنے ماتا ہے سب لوگ یہاں پر دیپک جلاتے ہیں خوب کوئی بھی یاتری آ کر کے پوجہ کر سکتے ایسا نہیں ہے ہم تو بولتے ہیں پیاج لسن کھا لیا تو مندر نہیں آنا ہے مندر پیاج کھائیے لسن کھائیے بالا جی کے طرف پر ہم سب چھوٹے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے اسی لئے آپ آئیے لاب اٹھائیے اور بالا جی کو مانائیے آپ کی منگل کام نہ ہوگی بولی بالا جی مہاراج کی جائے سر جیسے کی دیکھا جا رہا ہے کچھ دنوں میں نوراتری آ رہا ہے جی جی اور خاص بھی ہے کیونکہ ہم لوگ بنگال میں رہتے ہیں درگا پوزہ کیا یہ تعلقی مہتبہ ہوتا ہے تو نوراتری درگا پوزہ کے سمیں میں یہاں پہ کیا اسپیشل کچھ پروگرام کچھ گیا جاتا ہے پارٹ پوزہ کچھ گیا جاتا ہے نہیں اس میں ایسا ہے کہ یہ یہ جو چھتر جو ہے ہمارا چھے گاؤں سے لے کر کے خوش بیار سے لے کر کے گوہٹی کامروپ کامک شاہ کا یہ کالی ماں کا چھتر ہے کامروپ کامک شاہ کی چھتر ہے چھو ہم لوگ ہر بھکت لوگ کوئی کوئی اپنے گھر میں پوزہ کرتے ہیں ہم لوگ ہر بار یہاں پر میں ماتا جی کا نوراترا کا نو دین تک پوزہ ہوتا ہے پارٹ پوزہ درگا سبسطی کا پارٹ ہوتا ہے ویشیش پنڈیت کو بلائے جاتا ہے اور یہاں پر ترپور سندری مہالکشمی کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو مندر کے لئے چندہ چھتا باہر سے نہیں لائے جاتا ہے جو بھکت یہاں پر بھی جو پانچ سو روپیہ دے کے سلائیں گے سب کا بھکتوں کا پرسات کے روپے بطرن کیا جاتا ہے یہاں پر کوئی پنڈی تو بغیر ہے پیسہ لے کے نہیں جاتا ہے نہیں کوئی یہاں کام کرنے والا کوئی پیسہ لے کے جاتا ہے یہاں کا پیسہ جو فنڈ ہوتا ہے یہاں مندر میں ہی لگتا ہے اور نوراترک میں پھر بندارہ ہوتا ہے نو می کے دن میں کنیا کا پوجن ہوتا ہے واسطوں میں جتنی کنیا ان کو پرسات دیا جاتا ہے اور سب کو نو دن کا بھجن کرتن ہوتا ہے یہاں پر میں دور دور سے یاتری لوگ ماتا جی کا آتے ہیں درسن کرنے کے لئے دیبے درسن ہوتے ہیں یہاں پر میں اور ویشیس بات کہا ہے کہ یہاں پر میں سفیج جوارہ ضرور آتا ہے یہ جو نئی دور لب آیا نئی آتا ہے ماتا جی کو یہاں پر آنا اس میں یہ بات ہے یہ بہت بڑی ویشیس سامنے کئی آج میرے کو دس سال ہوگے پوزا کرتے دس سال یہ بھنڈارہ بھی ہوتا ہے سر آپ کا پریچے آگے یہ مجھے پوچھنا چاہئے تھا لیکن انتیم میں پوچھ رہے ہیں آپ کا پریچے دیکھیں میرا پریچے تو میرا پہچان سکے ان کا نام اچھاپون بالا جی یہی میرا پریچے مجھے لوگ بھٹان میں تو بالا جی بالا جی بابولا جی کہتے ہیں بابولا جی میں یہی پر ہوں آپ لوگ ساتھی میتر لوگ ہیں آپ لوگ ہمارے انو جب ہم لوگ تو ویسے ٹائم پاس ہوگی ہم لوگوں کا پورا نہیں ہو چکے ویسے ہم جائے گا کہ واشندہ یہ چالیس سال ہو گئے ہم کو جائے گاہ میں ہی پر رہتے ہوئے تو آپ دیلی یہاں پہ آکے آج ہم کو آنے میں بیلم ہو گیا لیٹ ہو گیا ہم پوجہ ابھی تو ہمارا تھوڑا خود کوئی منسک ٹینسن ہے کارن کیا ہے کہ جو ہم لوگ چھے سات مہینے سے بھٹان گیٹ بند ہو رکھا ہے تو ہماری جائے گاہ پبلی کے لیے جیتنے بھی ان کے لیے بھالا جی سے پراتنا کرتے ہیں کہ بھالا جی ان کو جلدی سے جلدی گیٹ وغیر ہے کھلوائیے اور نورمل ویوستہ ہو سب وقتوں کا پروبلم مٹے ماں جگدہ ماں سے بھی کہہ رہے ہیں پراتنا کرتے ہیں ڈیلی یہی ہماری پوجہ ہے اور کیا ہے آپ سبھی درسکوں کو دکھا دیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کہاں پہ موجود ہیں اگر آپ آنا چاہیں گے تو بھٹان گیٹ کے آگے پہنچئے اور یہی آپ سیدھے نس روڈ کے سیدھے اُلٹے طرف میں اگر دیکھیں گے سیدھے اگر آئیں گے تو آپ کو درسن اکچھاپون بالا جی کو ہی ملے گا آپ لوگ یہاں آئیں اور آپ کی جو اکچھائیں ہیں آپ یہاں مندر پہ آ کے یہاں پہ اپنے اکچھائیں منوکامنائیں کی دعائیں کر سکتے ہیں اور یہی آسا ہے کہ اکچھاپون بالا جی آپ کی اکچھائیں پورے کریں گے اور آپ کو یہ ویسے ستائیں بھی آپ کو بتا رہے تھے جیسے کہ یہاں مندر دیکھیں چاروں طرف سے اوپن آپ کو ملے گا کہیں سے بھی وال آپ کو نہیں ملے گا کافی خوبصورت نجا رہا ہے ایک دم بھوٹان گیٹ کے باہر ہیں اور کبھی بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ مندر میں کہیں پہ بھی تالہ لگانے کا کوئی بھی سوبیتہ نہیں رکھا گیا یعنی کہ بھگوان بھروسے ہے اور سب کا یہی کہنا ہے کہ دنیا چل رہا ہے بھگوان بھروسے تو مندر میں تالہ کیوں تو مندر میں یہاں پہ کوئی تالہ کا جورت آج تک پڑا نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبھی سمان اسی طرح سے پڑا رہتا ہے آج تک کبھی ایسی گھٹنا نہیں چوری یا کچھ ایسی گھٹنا کبھی آئی نہیں ہے ایسا کہنا ہے یہاں پہ جتنے بھی بھکت گن آتے ہیں اور کافی خوبصورت یہاں مندر ہے کافی سارے دیوی دیوتاہوں کا اسطان بھی یہاں پہ ہے تو نشط روپ سے یہی سڑھا دینا چاہوں گا کہ ایک بار جرور اگر ہو سکے تو ایک بار جرور آپ اس مندر کا درسن کریں اور اکچھا پون بالا جی کا درسن کریں اور جتنے بھی دیوی دیوتاہوں کا یہاں اسطان ہے ان سے بھی آسیرواد لے اپنے منو کام نائیں اپنے اکچھاہوں کو بتائیں تاکہ آپ کی اکچھاہیں پوری ہو سکے ہمارے چینل جیگو میررز کے ساتھ بنے رہنے کے لئے دھنیواد آپ سبھی کو اسی طرح سے بیبھن اسطانوں سے مندیر یا باقی سارے اسطانوں سے بھی ہم آپ کو کوریز دیں گے آپ کو بتائیں گے درسن دلائیں گے آپ بنے رہیے گا ہمیشہ اسی طرح سے جیگو میررز کے ساتھ ایک بار پھر سے جیگو میررز کے ساتھ بنے رہنے کے لئے دھنیواد کیپ واشنگ جیگو میررز موسیقی موسیقی